موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور موتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ اسلام علیکم انگوریبننگ میں ہوں مہر بخاری صدار اختر منگل سینیٹ ازاہد حسین دو زیرک سیاست دانوں کی سیاست سے علیت کی سیاستی جماعتوں کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھ جانے پر سربرا جیو آئی فے مولانا فضور ایمان پارلیمنٹ سے مایوس تحریک انصاف کی مذاکرات کے لیے سیاستی جماعتوں پر اداروں کو ترجی ایوان کے تقدس کا تقاضہ ہے کہ اہل سیاست کا سیاست پر اعتماد بحال کیا جائے آج قومی اسیمبلی کا اجلاس پیکر سادے کی زیر صدارت ہوا سربرا جیو آئی فے ایوان سے مخاطب ہوئے ان کا مطالبہ تھا کہ سیاست دانوں کو با اختیار بنا کر معاملات ان کے حوالے کیے جائیں تاہم پارلیمنٹ جیسی بھی ہے حکومت کے منڈیٹ پر خواہ کتنے ہی اعتراض کیوں نہ اٹھے ہوں مولانا صاحب ساتھ دینے کیلئے تیار ہو چکے ہیں مولانا صاحب کی سیاست میں بڑا پالیسی شف دیکھنے میں آ رہا ہے یہ سیاست کی کرشمہ سازی ہے کہ مخلوط حکومت کو بنے ابھی چھ ماہ گزرے ہیں اس قلیل مدت میں الیکشن کے فوری بعد مولانا صاحب جان گئے تھے کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے الیکشن کی شفافیت سے متعلق جیو آئی فے نے یہ بھی موقف اختیار کر رکھا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کے تو یہ معنی ہے کہ نو میہ کا بیانیاں دفن ہو چکا اور عوام نے ان کے غداروں کو منڈیٹ دے دیا مولانا صاحب انہی چھ مہینوں میں پارلیمانی سیاست سے ممکنہ دزبرداری کی دھمکی بھی دے چکے ہیں پھر تحریک انصاف سے قربت بڑی تو حکومتی ملاقاتوں کے سلسلے بھی بڑھ گئے جس کا خوب رنگ آیا اور آج عوان میں یہ نظر بھی آیا ہم فارم پنتالیس والے ہوں یا سنتالیس والے کام انہی سے چلانا ہے مولانا فضل رحمان نے سن انیس سو ستانوے میں یہ دھمکی دی تھی کہ وہ سیاست سے جدا ہو جائیں گے مگر مولانا صاحب سیاست کے ہر بدلتے دور اور ہر حکومت کا قلیدی حصہ رہے ہیں بطور کشمیر کمیٹی کے چیئرمن خیبر پختون خواہ میں حکومت وزیر آزم کے خلاف بننے والے پی ڈی ایم کے اتحاد کے سربراہ اور عدم اعتماد کی تحریک لانے میں پیش پیش مولانا صاحب سیاست میں ناگزیر رہنے کا فان خوب جانتے ہیں سیاست کا یہ ایک کھلاڑی ہے کہ جسے ممکنہ طور حکومت آئینے میں اتار چکی ہے سیاست اور ریاست دونوں سے مایوس ہونے والا ایک اور زیرک سیاستدان اختر منگل ہیں جنہوں نے حکومتی وافت اور آپوزیشن دونوں سے ملاقات کے باوجود استیفاہ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے صدار اختر منگل تاحال قومی اسیملی کی رکنیت سے مصطفی ہونے کے فیصلے پر قائم ہیں ایک جانب نون کا وفت اختر منگل سے ملاقات کے لیے پارلیمنٹ لوجس پہنچا سپیکر قومی اسیملی سردار ریاست صادق رانہ سنہ اللہ خالد مقسی اجاز جکرانی جمال منگل شامل ملاقات رہے دوسری جانب تحریک انصاف نے بارسٹر گوھر کی سربراہی میں آسط کیسر رو فاسن اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ اختر منگل سے ملاقات حکومت اور آپوزیشن کے دونوں وفود اختر منگل کو استیفہ واپس لینے پر امادہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود رہی مسلم لیگ نون کے سینٹ سینئر رہنماؤں فاجہ ساد رفیق کہہ کہنا ہے کہ صدار اختر منگل کا قومی اسیملی سے استیفہ وفاق کے لیے برا شگون ہے گویا سیاست کے ایک ناراض رہنماؤں مولانا فضل رحمان کو ممکنہ طور پر منا لیا گیا ہے ایک ناراض تحال فیصلے پر قائم ہے اور ایک معاملہ عملی سیاست سے بے دخل کر دیے جانے والوں کا ہے یہاں سیاست اور ریاست کے سب ہی اصول خاموش ہیں اور رہل جمہور تذبذب کی کیفیت میں ہیں مولانا صاحب پارلیمنٹ کے جس اختیار کی بات آج ایوان میں کر رہے تھے اسی اختیار کی عدم موجودگی ہی شاید اس کشمکش کی بنیادی وجہ ہے حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا پھر مذاکرات کی ٹیبل پر تحال اس سیاسی جماعت کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوئی ابحام برابر برقرار ہے رانہ سنہ اللہ سینہ چوڑا کر کے نواز شریف کا پیغام بتاتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے سب سے مراد تمام جماعتیں ہیں جبکہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی پارٹی لیڈر اور خارج آمور کمیٹی کے سربرا سینٹ ایرفان صدیقی پارٹی صدر محمد نواز شریف اور اپنی جماعت کی جانب سے تحریک انصاف سے مذاکرات کے کسی امکان کو یکسر رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے تین گھنٹوں کے اجلاس میں شروع سے آخر تک تین الفاظ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا نہ کسی نے پی ٹی آئی کا نام لیا نہ کسی نے مذاکرات کا ذکر کیا یہ بہام تواتر سے نون لیگ کی سخوں میں موجود ہے جبکہ نون لیگ کے رینما حنیف عباسی تحریک انصاف کے لیے ایک نیا پروپوزل لے کر آیا آج اسیملی میں ان کا کہنا تھا کہ اب بھی موقع ہے کہ مافی مانگ لیے جائے میں ساتھ چلتا ہوں ان سے جا کر آپ کو مافی دلوا دوں گا ایک جانے بیسن اقبال نے بھی بات چیت کے لیے نومے کے واقعات پر تحریک انصاف کی طرف سے مافی مانگنے کی شرط رکھی جبکہ اس سے قبل وزیر آزم شباز شریف نے قومی اسیملی میں اپنے ایک خطاب میں تحریک انصاف کو غیر مشروط مافی کی دعوت دی تھی جس کو اسی وقت وہاں موجود اپوزیشن لیڈر نے رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے پہلے تحریک انصاف کی شرائط کو تسلیم کیا جائے کہ جن میں عمران خان سمیت تحریک انصاف کے تمام تر رہنما اور کارکنان کو جیلوں سے رہائی ملنی چاہیے نون لیگ اور محمود خان اچکزئی کے درمیان رابطوں کی تزدیق ہو چکی ہے انصار عباسی کے خبر کے مطابق ان رابطوں میں نون لیگ نے زور دیا کہ تحریک انصاف سے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ حکومتی جماعت ان معاملات پر بات کرے کہ جن کا تعلق خالصتن تحریک انصاف اور اس کے طرز سیاست سے ہے یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ یا حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھل کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو یہ مذاکرات کوفیہ بھی رکھے جا سکتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کی قیادت کو مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنانے پر راضی کریں کہ جو حکومت کی کمیٹی سے بات چیت کریں یہ حقیقت ہے ناظرین کہ مذاکرات کے تین فریقین کا ایک پیچ پرانا ضروری ہوگا ایک فریق تحریک انصاف سے بات کرنے کیلئے تیار نہیں دوسرے فریق کا میور ہی بات پر راضی نہ ہونے والا فریق ہے اور تیسرے فریق کا سب سے بڑا مسئلہ اختیار ہے تو مذاکرات کا تذکرہ فلحال فقط چہ سرخیوں کا مواد ہے جب تک ہاں نہیں ہوتی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یو آئی فی اے کے سینئر رینوما سینیٹر حافظ حمدللہ صاحب حمدللہ صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمایے دیجئے گا کہ کہاں مولانا صاحب دعائے کر رہے تھے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کہ یہ حکومت ختم ہو اور کہاں آج فرما رہے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 47 اب جو بھی ہے اسی حکومت سے کام لینا ہے سب سے پہلے جب علماء اسلام نے اور مولانا صاحب نے جو موقع خوم پروازی کیا ہے وہ یعنی کہا کہ یہ پارنمنٹ عوامی مندل کا حامل حاقیقی عوامی مندل کا حامل پارنمنٹ نہیں ہے ایک پا دوسری بات یہ کی کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے نصاد دیں گے آج بھی مولانا سے پوچھا ہی ہے پارلیمنٹ کے سامنے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو مولانا صاحب نے جواب میں کہا کہ حکومت کے ساتھ اتحاد کرنا یہ میرے لئے سیاسی اور میرے پارٹی کے لئے سیاسی خودکشی ہے تو میرے خاندے مولانا صاحب نے تو واضح کیا اسی موقع پر کڑا ہے جو پہلے کڑا تھا جماعت بھی اسی موقع پر کڑی ہے جو پہلے کڑی تھی پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو پی ٹی آئی سے بات ہوئی ہے لیکن پارلیمنٹ سے باہر ہم تحریک چلائیں گے جو آٹھ پروری کے نتیجے میں ہم نے تحریک اعلان کیا تھا اسی طرح سے ہم تحریک چلائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساپ ستمبر کو مینارے پاکستان میں ہمارا ایک عظیم اجتماع ہوگا اور چھوڑا اکتوبر کو پرسند میں ہوگا تو ہمارا سلسلہ تو جاری ہے ہم جو حکومت کے ساتھ نتے نہ ہے نہائیدہ حکومت کے ساتھ دینے کی کوئی توقع ہوئی ہے حافظ صاحب قل تک آصف علی زرداری صاحب کو مقتدر حلقوں کا غلام کہہ رہے تھے مولانا صاحب اور شباہ شریف صاحب کو پپٹ حکومت کو تو تسلیم نہیں کر رہے تھے لیکن آج کر رہے ہیں یہ سب ملقاتوں کے سبب بھی ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں کہ یہ کس کیا تسلیم کرنے کا کیا مقصد ہے جمعیت علماء اسلام اور آج مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم پارن پہ انتالیس والے یہاں بیٹھے ہیں یا سنتالیس والے وہاں بیٹھے ہیں ہم سارے ڈیپکٹو ہیں جو بھی ہے لیکن ہمیں امن و امان کے مسئلے پر سوچنا ہوگا اور سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اب آپ خود اندازہ لے جائیے کہ مولانا کا اس سٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے ملتب کیا ہے کہ کیا یہ حقیقی پارلیمنٹ ہے مولانا یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کا پاکستان کے حوالے سے منکی مفاد کے حوالے سے فیصلے کرنے میں پارلیمنٹ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کوئی کردار ہی نہیں ہے باہر سے جو اشارہ کیا جاتا ہے قانون سازی پر پارٹیاں حرکت میں آتی ہے پر قانون سازی کرتی ہے یہ بااختیار پارلیمنٹ کا شیوہ ہوتا ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں آج تقریر کا سب کا خلاصہ یہی ہے سر مگر وہ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اب اسی حکومت سے ہی کام لینا ہے حکومتی عزائم بھارہا بڑے واضح ہیں کیا جو ملقاتیں بھی ہوئی ہیں جوڈیشل پیکج کی بات چیت ہوئی ہے ان بیٹھکوں میں اور معاونت دیں گے میرے خال میں یہ جو قانون سازی کی بات ہو رہی ہے جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے یہ تو ابھی تک صرف ہوا میں یہ باتیں چل رہی ہیں اپواہ تک محدود ہے ابھی تک ہمارے سامنے پارٹی کے سامنے اس قسم کی قانون سازی کیا ہے اگر پیش کیا جاتا ہے تو پھر پارٹی بیٹھ کے پھر سوچتی ہے پارٹی اس قانون سازی کو دیکھ کر کہ کیا قانون سازی ادارے کی جوڈیشلی کی اصلاح کے لیے ہے ان کی استحکام کے لیے ہے یا پارٹی پارٹی کی فائدے میں ہے یا حکومت کی فائدے میں ہے اس کے پیچھے بجنیتی ہے یعنی اکنیتی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے ٹائمن کو اور وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے خلاصہ اقلام یہ ہے کہ ہم ابھی فیصلہ نہیں کر چکے ہیں کیونکہ ابھی تک حقائق سامنے آیا نہیں ہے کہ آیا وہ مساودہ کیا ہے ہمیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جب ہوا میں باتیں چل رہی ہیں اور آپوہ تک محدود ہے کچھ باتیں ہوا میں ہیں اور کچھ بڑی واضح بھی دیکھنا شروع ہو گئی ہیں آپ لوگ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں جس سولو فلائٹ کا شکوا آپ کل تحریک انصاف سے کر رہے تھے آج خود اس پہ گامزن نظر آ رہے ہیں جھکاؤ پرانے اتحادیوں کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے یا پھر تحریک انصاف اور تحفظ آئین پاکستان کی طرف آج بھی جھکاؤ ہے میں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی موقف کی wash ihrenتنہ تحریک چلے گی پاٹری کی جمعیت کی مورانا کی جھکاؤں نہ حکومتی اعتحاد حکومتی پاٹریوں کی طرف مورانا کی جھکاؤ ہیں نہ حکومت کی طرف جھکاؤ ہیں نہ تحریک successarian پاکستان کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے کسی بھی طرف ہماری جھکاؤں نہیں ہیں ہمارا جھکاؤں مرت inse Baldwin تو وہ عوام کی طرف ہمارے جکا ہوئے قوم کی طرف ہمارے جکا ہوئے ملک کی طرف ہمارے جکا ہوئے آئین کی بہالی کی طرف ہمارے جکا ہوئے ایک ازاد خودمختار پارلیمنٹ اور حقیقی جمہوریت کی طرف ہمارے جکا ہوئے اور کسی پریش کی طرف ہمارے جکا ہوئے نہیں ہے سر یہ تو میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ نہ پی ٹی آئے اور نہ نونلی کسی کی طرف جھکاؤ نہیں ہے یعنی کہ عوام قوم آئین کی بالا دستی آئین کی بحالی ایک ازاد خود مختار پارلیمنٹ مطلب نہ حکومت اس سے کمیٹڈ ہے نہ ہی آپ کے نزدیک آش تحریک انصاف اور حضب اختلاف کے آپ کے دوست دیکھیں حکومت کا تو سوال ہی بیدانی ہوا تھا وہ جس منڈیٹ کے نتیجے میں حکومت وجود میں آئی ہے یا پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے اس سلسلے میں ہماری موقع بلکل واضح ہے کہ آٹھ پرولی کا الیکشن الیکشن نہیں تھا یا آکشن تھا جہاں تک تاریخ تحفظ آئین پاچستان کی بات ہے اس کی بیانیے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے بیانیے بلدرست ہیں ان کا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آٹھ پرولی الیکشن ساپ اور شفاپ الیکشن نہیں تھے ہم بھی یہی کہتے ہیں چند چیزیں ہوں گی جہاں ہمارے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اصل بات تاریخ تحفظ آئین پاکستان میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی بار بار وہ آئے ہیں ان کے وفود مولانا کے پاس ہمارے موقع کی تائید بار بار کر چکے ہیں اور عمران خان کے پیغامات لے کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے موقع کی تائید کرتے ہیں لیکن ایک پلیٹ پارم پر ہم کیوں متحد نہیں ہو سکتے وہ اس لیے کہ وہاں پارٹی فیصل اکن اختیار کس کے پاس ہے وہ جس کے پاس ہے وہ جیل میں ہے اس لیے کنفیوزن ہے یہ کنفیوزن ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے سو سر وہ تو ابھی باہر آتے دیکھ نہیں رہے بڈ ان دا پروسس تجربہ کار سینئر سیاستدان اس نظام سے پیچھے ضرور ہٹ رہے ہیں اور آپ روایتی طور پر اسی نظام کے قریب آتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو باقیدہ مینش کر کے الیکشن ہوتا ہے اس الیکشن کے نتیجے میں جو اصل سنیر تجربہ کار جو چالیس سال پہ انتیس سال سیست میں رہے ہیں نشیب و فراز ان کے سامنے مختلف چلنجز آئیں ان سیستدانوں کو بزادی خود اور ان کی پارٹیوں کی ہو جن کو اس پر کھٹ لگایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیستدانوں کو دیوار سے لگاتے ہیں اس کی مثال انہوں نے سردار اختر منگل کی جی کہ وہ پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے میں پارلیمنٹ میں کڑا ہوں مولانا نے خود کہا کہ میں اس پارلیمنٹ سے مایوس ہوں لیکن کرو کیا بات تو یہاں پارلیمنٹ میں کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے یہ جو بھی پراسس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ باہر سے پیسے لیے آ جائے اور ہم اس پر انگوٹھا لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کا اور اصل سیاستدانوں کا حقیقی لیڈرشپ کا کوئی کردار نہیں ہے کوئی جوا سے تو لگایا جاتا ہے اس کا تو کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا بہت بہت شکریہ حافظ عمداللہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہے آپ نے گھتگو سنی حکومت کا ہر صورت حصہ نہیں بنیں گے لیکن جھکاو تحریک انصاف کی طرف بھی نہیں ہے نہ آئینے تحفظ پاکستان کی طرف ہے نہ ہی حکومت کی طرف ہے سولو فلائٹ پر گامزن آج بھی مولانا فضل رحمان اب لچک دکھاتے دیکھے جا سکتے ہیں اب اسی حکومت سے کام لینے پر امادہ ہو گئے ہیں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوات چودری صاحب سینئے سیاستدان ہے سابق وفا کی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں فوات صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمایے دیجئے گا کہ بڑی سخت بیانات آج مولانا فضل رحمان صاحب نے دی ہیں اور شاید اس میں سب سے جو ان کی بزن والی بات ہے وہ سیاستدانوں کو لیڈ رول لیڈنگ فروم دا فرنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا سٹیٹس چینج کرنے ربر سٹام پارلیمنٹ کو اب نہیں بننا چاہیے چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں لوگ زیرک زیرک سیاستدان مایوس ہو چکے ہیں آج مولانا صاحب بھی مایوسی کی بات کر رہے تھے مگر آپ کو لگتا ہے کہ جس چیز کی وہ خواہش کر رہے ہیں وہ اس نظام اور اس حکومت میں ممکن ہیں آج جو مولانا نے بات کی ہے جو سپیشلی دیکھیں انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ خیبر اور بلوچستان کے حالات کو دیکھ لیں پنجاب کا انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کی بڑی پولٹکس دیکھیں تو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان الٹرا نیشنلس جو ہیں وہاں پہ بہت طاقتور ہوئے ہیں اور پنجاب میں نون لیگ مریم نواز شریف شباز شریف آپ الیکشن ہوں نواز شریف تیسوزار ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں آپ الیکشن ہو نواز شریف ستر ہزار ووٹوں سے الیکشن ہاریں گے اور یہ جو سو ہلکے ہیں اٹک سے شروع ہو کے جو جا رہے ہیں آپ کے فیصلہ باز اور لاہور تک یہاں پہ نون لیگ جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے مذہبی ایکسٹریمیس now the biggest fear to me is in case of more political turmoil آپ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان نیشنلسٹوں کو دے دیں گے پنجاب جو ہے وہ آپ ریلیجس ایکسٹریمیس کو دے کے اٹھیں گے یہ ایک بڑا خوفنا سینیریو ہے پولٹکس کا جہاں تک ایکانومی کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہم ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت سعودی ایرابیہ ہمیں 1.2 بلین مگر فواد یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب it's a utopian idealistic position he's looking for of course we all aspire for that I think he's not a utopian وہ تو status کو جو پہلے چل رہا تھا وہ تو اس کی ہی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں لیڈ سیاستدانوں کو دے دیں اور پیچھے جو ہے وہ آپ رہے ہیں آپ خود آگے ہیں لیڈ کے اوپر اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس سے حالات خراب ہو گیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب استعمال نہیں ہونا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ربر سٹیمپ نہیں بننا اب یہ ہم نے ادھر فیصلے لینا ہے ہم نے قانون سازی کرنی ہے کوئی بتائے نا خود کیسے لیں گے جب آپ دیکھو نا بارہ سو پندرہ میں مہگنا کاٹا آیا پھر آپ کا بل آف رائٹس آیا آٹھ سو سال لگے ہیں جمہوریت بنتے ہیں اب یہ اسمبلیاں آپ نے کیوں بناتے ہیں آپ اس لیے بناتے ہیں کہ will of the people reflect ہوگی ہے اسمبلیوں میں اگر آپ نے اسمبلیاں form 47 پہ بنا دی ہیں تو مجھے آپ بتائیے will of the people کیسے reflect ہوگی ہوں نے اسمبلیوں میں اور وہ فیصلے کیسے کرے گی دیکھیں یہ کہنا کہ عوام کے پاس ڈیمکریسی کے پاس اختیار ہونا چاہیے نہیں مگر آج کام اب اسی سے چلانا ہے مولانا صاحب کا ایک بڑا شفت دیکھ پچھلے انٹرویو میں مجھے کہہ رہے تھے دعا مانگ رہے تھے کہ یہ حکومت ختم ہو نہیں چل سکتا یہ اس طرح کا نظام خب آج وہ کہہ رہے ہیں انہی سے چلانا ہے نہیں بات یہ ہے کہ انہی سے چل نہیں سکتا چلا تو لیں دو سال آپ نے کوشش تو کر لیے مولانا اب آپ کو کیا لگ رہے ہیں مولانا کی شفت دکھنے کو آ رہی ہے اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی tilt نہیں ہے نہ حکومت کی طرف ہے نہ پی ٹی آئی کی طرف ہے tilt ہی نہیں ہے ہماری میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس وقت حکومت کی جو سب سے بڑی ایک خواہش ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اسیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے یہ منصور علی شاہ کو روکا جائے چیف جسٹس بننے سے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مولانا کی سپیچز ہیں اس کے بعد کونسٹیوشنل امنمنٹ پہ جی ایو آئی کا سپورٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے دو بیانات پہلے کل رنہ سناولہ صاحب نے دیا پھر عرفان صدیقی صاحب نے دیا کہ منصور علی شاہ تو بڑے اچھے ہیں ہم تو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئی بلیو کہ یہ ایک بڑا شفٹ ہوگا کیونکہ دیکھیں نا اگلے دو اگر آپ چالیس دنوں کے دو بڑے چیلنجز نکالیں تو ایک جوڈیشری کا چیلنج ہے اور ایک آپ کی معیشت کا چیلنج ہے معیشت آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ سے پرویوڈ چاہیے بلکہ اس پہ آنا ہے اس کے شیڈیول پہ اٹھائیس طریقوں آپ کو ہر صورت ہونا چاہیے کو نوٹیف آئی ہونا ہے چیف جسٹس کو اور چیف جسٹس نے نوٹیفائی ہونا ہے اب چیف جسٹس اگر نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ایک اور بڑی شکست ہو گئی کیونکہ ایک بڑی الٹرا پوزیشن لے لی تھی انہوں نے خامخوا کوئی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے ایک پوزیشن لے لی تھی اور جی ایو آئی کی آج کی تقدیر کے بعد جو ڈیفرنس ہے ووٹ کا اسپیشلی سینٹ میں وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے پھر کہ وہ پھر کونسٹوشنل امنمنٹ لانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو ناو آئی بلیو کہ یہ تو مولانا کی جو بات ہے اس کے اوپر تو یہ لگ رہا ہے اور جو اختر منگل صاحب کا صطیفہ ہے وہ ظاہر ہے فیڈریشن کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب انیویٹیبلی تحریک انصاف کے ساتھ اپنی سٹریٹ پاور فلیکس کریں گے کیونکہ آج بڑے واضح طور پہ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں کہدی نمبر آٹھ سو چار جس نے فیصلے کرنے وہ باہر ہے نہیں باہر کنفیوزن ہے کنفیوزن تو خیر بہت ہے یہ تو مولانا دیکھیں مولانا انجیو تو نہیں چلا رہے وہ پلٹیکل پارٹی چلا رہے اب آپ دیکھیں نا مثلا یہاں پہ کہ انہوں نے دو سینٹ کی سٹیں کیوں مانگ لیں بھے کیوں نہیں مانگیں گے وہ تو چار مانگیں گے میں تو سمجھتا دو انہوں نے تین مانگنی چاہیئے تھی آپ نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں مطلب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر چار مہینے سے پی ٹی آئی اپنا بندہ نہیں لا پا رہی بکوز دی آر انسسٹنگ کہ نہیں ہم ایک نام دیں گے بھی آپ کیوں ایک نام دیں گے آپ مولانا کو دے دے اگر آپ سے نہیں بن پا رہا تو مولانا آپ نے کوئی نیگوشیٹ تو کرے کوئی آپ دیکھیں میں تو حیران ہوں جو میڈیو کریٹی دکھاتی ہے یہ ہماری لیڈرشپ کہ آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے تو تحریک نہیں چلائی نو فروری جب سب کچھ جلا دینا چاہیے تھا اپنی اس اس میں ڈال دینا چاہیے تھا آپ کے سارے کارڈز اس میں جو ہیں الیکشن کے بعد نکلاتے متحرک ہو جاتے ہیں نہیں متحرک ہوئے لے کر چٹھا ہو گیا مسنگ پرسنز لوگ آتے ہیں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں پارٹی کو پروائی نہیں آپ دیکھیں لاہور میں صدر اور جو جنرل سیکیٹری ہیں ان کو صرف اس لیے ریسٹ کر لیا گیا کہ وہ جنرل صدر اور سیکیٹری بنے اور بجائے اس کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنے صدر اور سیکیٹری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اگلے دن نئے صدر اور سیکیٹری پوائنٹ کر دیا بندہ حیران ہو جاتا ہے نا اس طرح کی باتوں کے اوپر کہ اگر آپ نے کھڑا ہی نہیں ہونا کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا تو مولانا کو تو مطلب سیکنڈ سٹیپ پہ آتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تو پہلے کھڑے ہو جائیں آپ کو لگ رہے کہ وہ حق بجانے میں اس بات میں کہنا کہ ان سے ہاتھ کیا ملا ہے ان کو تو ابھی خود نہیں سمجھا رہی ان نے کرنا کیا ہے اگر میں مولانا کی جگہ ہوں تو میری ریزرویشنز بھی یہی ہوں گی کہ دیکھئے آپ پہلے اپنا تہہ تو کر لینا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ایک دن آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں دوسرے دن دیکھئے نا پرابلم اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ مطلب جو عمران خان کی بہن ہے ان کی جو بیگم ہے ان کی جو فیملی ہے انہی کو ریزرویشنز ہیں مولانا تو بڑے بات نہیں نہیں absolutely قیادت پہ ہے اور بلکہ گروپنگ بڑی زیادہ ہوئی ہے گروپنگ کا اتنا issue نہیں ہے but my only problem is that آپ کو politics کی کوئی آپ سمت تو تہہ کر لیں ہر چیز وکیلوں نے نہیں کرنی ہے آپ کو تو بنی بنائی اپنی leadership qualities flex کرنے کے لیے جگہ نظر آ رہی ہے تو کیوں نہیں خان صاحب سے ملتے اور واپس بحال ہوتے جماعت کے اندر میں سات مہینے جیل میں رہا ہوں ہمیں بھی کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ آپ کا کوئی ہے والی وارس کوئی مسئلہ آپ ہماری وجہ سے جیل میں ہیں ورنہ ہم بھی جا کے IPP کا ٹکٹ لے کے وزیر بن جاتے ہیں کوئی problem نہ نہ ہوتا تو ہم بھی اسی issue میں رہے ہیں تو ابھی تو صرف ایک race لگی ہوئی ہے کہ سارے party میں مر جائیں تو پھر میں important ہوں گا تو جب یہ race ختم ہو جائے گی خان سے ملاقات کے کوئی chances ہیں in the coming days میں نے کبھی frankly کہا نہیں جب وہ پہلے بھی انہوں نے خود ہی بلائے تھا اب بھی جب خود ہی بلائیں گے خود ہی بلائیں گے چلے جائیں گے اچھا نون لیگ میں کشم کش کے اوپر بتائیں سر رانہ سانہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں all parties میاں صاحب wants all parties on board سب سے مذاکرات ہوں گے then you have عرفان صدیقی خواجہ عاصف you have the likes of ایسن انگبال ان سے بات نہیں ہو سکتی i think یہ تو نواز شریف اور عمران خان دونوں نے ایک بڑا شاپ بفر create کیا ہے نواز شریف نے ان کو رانہ صاحب کو آنکھ ماری ہوئی ہے کہ آپ negotiations کریں اور خواجہ عاصف کو اور ایسن انگبال کو کہا ہے کہ مخالفت کریں آپ کیسے ہی ہو سکتا ہے اسی طرح سے عمران خان کہتے ہیں ہم بالکل بات نہیں کریں گے لیکن محمود اچھکزہی صاحب کر لیں وہ کر لیں i think it's a sharp politics both by نواز شریف اور عمران خان کے انہوں نے بفرز create کیے ہو گئی کامیاب تو بہت اچھا ہے نہ ہوئی تو ہم کہیں کہ ہم تو کرنے نہیں جاتے تھے i think یہ تو ٹھیک ہے اس کے اوپر تو problem نہیں ہے the problem only is کہ جو نون لیگ نے جو ایک i would say کہ جو ایک کیا ہے نا جو دفر پنے کا مظاہرہ کیا ہے judiciary سے آپ یہ game نہیں کر سکتے جو آپ پی ٹی آئی سے کر سکتے تھے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا عرفان صدیقی اس ناولا کہہ رہا ہے اور دوسرے پورے لگے ہوئے تھے ان کی جو ہے وہ جڑے کٹیں اور اب یہ ابھی بھی چلے گا ابھی بھی مجھے میرا جو personal خیال ہے ظاہر ہے عرفان قادر صاحب نے پوری وہ پنایا ہے judicial package اور judiciary پوری لڑے گی اس کے لیے وہ نہیں اس کو جو ہے وہ ہونے دے گی تو یہ اگلے پندرہ بیس دن پچیس دن probably یہ game judiciary کی اور ان کی تو چلنی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں ultimately کوئی یہ سسٹم آپ کو اسی طرح چلتے دکھائی دے رہے ہیں اگلے پان سال پان سال تو خیال نہیں چل سکتا یہ سسٹم صرف اس لیے چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی politics میں پی ٹی آئی کی جو team ہے اس میں politics نہیں ہے ورنہ two third پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو اتنی بڑی mass support ہو اور آپ حکومت کو کوئی challenge نہ دے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتے کھیلنے اب سیدھے آ جائیں تو یہ ساری game لے پیٹی جا سکتی ہے آج دیکھیں میں صرف آپ مہر مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم صاحب اور پیر پگاڑا صاحب اور حقان عباد صاحب کو بھی ڈال لیں اور پی ٹی آئی یہ پانچ لوگوں کی پریس کانفرنس ہو جائے نا کہ ہم ڈی چوک میں فلانے دن جو ہے وہ کرنے لگیں آپ ہمیں روک سکتے ہیں تو روک لیں حکومت فارق ہے کوئی نہیں روک سکتا but unfortunately جب پہلے اکیلے تحریک چلانی تھی اکیلے تحریک نہیں چلائی جب alliance بنانا ہے تو alliance نہیں بنا پائے اور اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے election commission آپ کے members کو ایک ایک کر کے ختم کری جاتا ہے کوئی problem ہی نہیں ہے نو مہینے ہو گئے ہیں سینٹ خیبر پختونخواہ کے بغیر چل رہی ہے خیبر پختونخواہ کی assembly کو کوئی problem ہی نہیں ہے صدر ان کے بغیر elect ہو گیا kp assembly کو کوئی problem نہیں ہے chairman senate ان کے بغیر elect ہو گیا kp assembly کو کوئی problem نہیں ہے اپنے member ایک ایک کر کے جو ہے وہ پہلے ان کو missing person بنایا گیا pti parlimani party کو کوئی problem نہیں ہے ان کو disqualify کر دیا گیا pti parlimani party کو کوئی problem نہیں ہوئی تو for god's sake آپ نے mna mpa جن کے نام پہ جس کے نام پہ بنے ہیں اور جن جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کے نام پہ بنے ہیں تو کچھ تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کرے پاکستان سفر کر رہا ہے اس سارے معاملے میں ultimately دیکھیں نا باتچیت ہی ہونی ہے دو چیزیں تو ابھی تک مستقلے نا as we speak ایک تو عمران خان باہر آتے نہیں دیکھ رہے اور یہ حکومت ابھی جاتی نہیں دیکھ یہ ایک ہی بات ہے نا عمران خان باہر نکھنے گا باہر آتے تو ہاں تو نہیں آتے دیکھ رہے نا یہ چیز تو ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے for the time being for whatever reasons bad politics bad management بساکھیاں assurances for this government comfort zone egos it could be any of the or all of them باہر دو ہی طریقے ہیں نا دیکھو نا اصل ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو PTI میں بھی بہت لوگ اس کو fantasize کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بنگلا دیش کی طرح لوگ نکلیں اور جس طرح آج حنیف عباسی نے کہا کہ اچھا حکومت کہتی ہے کہ وہ کہاتی نہیں آپ کی یہ قوم ہے یہ پنجابی کبھی نکلیں ہیں زندگی میں یہ اب نکلیں گے اور یہ نکلیں گے نہیں حنیف عباسی نے تو اتنا water down کر دیا یہ ایشو معافی مانگ لو میں کرا دیتا ہوں لے کے جا کے یعنی کہ پورا ملک stand still پہ آیا واہ ایک national crisis نو میں ایک ہوا نہیں وہ تو یہ تو ایسے یہ تو ٹرولنگ ہے نا وہ تو کہیں گے تو دوسری طرف جب وہ کہہ دیں گے یہ ٹھیک ہے نو مہی پہ معافی مانگ لیں پھر نو فروری پہ آپ معافی مانگ لیں شیواز شریف صاحب قوم سے خطاب کرے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں کہ ہماری تو اٹھا رہا سیٹے تھی ہم لوگ کو ریزلٹ چینج کیے گئے اس پہ ہم معافی چاہتے ہیں اور ہمیں معاف کر دیں تو پھر وہ عمران خان معاف کر دے گا یہ کب ٹوٹے گا stalمیٹ تیکھیں stalمیٹ ٹوٹنے میں تو establishment کا رول ہے نا مینلی تو establishment نے سوچنا ہے وہ بڑے واضح ہیں ہر پریس کانفرنس اور پریس کانفرنس کل کر کور کمانڈرز کی آپ نے سنی چاہے خود اتصابی کا نظام ہو فیض امید اندر ہیں وہ اپروور ہونے کے خچے ہیں ملٹری کوٹس کا خچہ لگ گیا عمران خان کو things don't seem to be کہیں بھی آپ کو نہیں واضح ایک ہی بات پہ نا کہ مائنس عمران خان سسٹم چلے گا بلکل چل رہا ہے چل رہا ہے دو سال سے جس طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں چل رہا ہے اس کو ملک چلانا تو نہیں کہہ رہے گا اس کو تو صرف ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ شوٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ جس طرح بھی چلانا چاہیں یہ اور مزید چلے گا ابھی آپ کو یہی دیکھ رہا ہے problem کیا ہے problem یہ ہے کہ system آپ individuals کے تو چلا رہے ہیں ملک نہیں چل رہا ملک تو آپ نے politically سیاسی طور کے اوپر ملک کا تو دیوالیا نکال دیا اور KP میں بلوچستان میں پنجاب میں کمر کوڑ رہی ہیں something's got to give نا فواج آدری صاحب اب آپ نے دیکھو میرا آپ کا پاکستان کے لوگوں کا interest جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فلانا بندہ پرائم منسٹر رہے یا فلانا فلانے عدوں کے اوپر رہے ہمارا interest یہ ہے کہ ملک stable ہونا چاہیے ملک stable نہیں ہے politically بھی stable نہیں ہے economically بھی stable نہیں ہے تو آپ نے اس کو stable کرنا ہے تو پھر دیکھیں اب پی ٹی آئی کا بھی جو ایک ہے نا چیز کے ہم جا کے فضائی کر لیں گے وہ نہیں ہونا اور ہو بھی problem اس میں کیا ہے ایٹی میٹلی کس کو ہوگا آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے آپ یہاں ایکسٹریمیسٹ آ جائے ایلٹرہ نیشنلسٹ آ جائے پھر آپ کیا کریں گے تو پی ٹی آئی کو اگر سیف کیم کھیلنی ہے اور نون لیگ کو سیف کیم کھیلنی ہے تو ایک دوسری کو سپیس دیں ہی پڑے گی اور اسٹیبلشمنٹ ایک محول کر دے جس میں ان کو بھی سیف کیم مل جائے اور ان کو بھی سیف کیم مل جائے جو لاکہ او رول سوٹو سے جو نوا شریف ساب play کر رہے ہیں یقینی کو جب میرے چیز رکھو کریں بہت میوسی ہی بہت میوسی ہوئی نواز شریف صاحب سہی تو میں نے جب میں آیا ایوان جیل میں بھی تھا تو میں آیا اور میں نے گھا نواز شریف صاحب اپنا رول ڈا کریں اور انہی کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب نے جب ہمارے خلاف کونفیڈنس پیش ہوئی اور جنرل باجوا صاحب ہمارے پاس آئے یہ لے کے کہ یہ واپس لے لیتے ہیں اور آپ الیکشن کرا دیں اور خان صاحب نے کہا ہم الیکشن کرا دیتے ہیں آئی وز ایکشلی بیری سرٹن کہ نواز شریف الیکشن کرائیں گے اور جب انہوں نے نہیں کرائے تو آئی وز شاکٹ اور میں حماد اور دو تین لوگ یا آپ نو کانفیڈنس کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ کمال نہیں کر دیا نواز شریف نے یہ کرا دیتے تو ہمیں تو وقت پڑ جانا تھا اس وقت تو اور اس وقت نہیں کرائے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے نا تب بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمن صاحب نہیں یہ سوال یہ ہے سٹیک تو نواز شریف کے تھے نا آپ بھگت بھی تو نواز شریف ہی رہے نا مولانا فضل الرحمن اور زرداری صاحب تو عیش کر رہے ہیں نواز شریف نے سوچنا تھا نا ان کی پارٹی نے سوچنا تھا نا بیٹی نیچے ہے بھائی اوپر ہے آپ میرا مطلب ہے انہوں نے سیاست قربان کر دی اور پاور رکھ لی اب سیاست میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نا پاور تو ہوتی ہے سال کے لیے دیر دو سال تین سال چار سال آپ کی پولیٹکس پچاس سال چلی ہے نا نواز شریف is relevant since 1983 آپ مجھے بتائیں مریم نواز آج چیف منسٹری سے ہٹ کے کیا relevance ہے آج ان کی شہباز شریف کی کوئی پوچھی نہیں رہا آپ ڈی سی چینج نہیں کرا پا رہے آپ کی جو ساری پولیسی ہے وہ بن بنا کے آریے آپ اس کو بول پا رہے شہباز شریف صاحب سے بندہ پوچھے کہ ایسا وزیراعظم بننا تھا تو ایسا آپ جو ہے وہ تنخواہ پر رکھ لیتے ہوئے سے کوئی نہ کوئی ان کی سے ہے نہ کچھ ہے نہ relevance جو ہے اس وقت عارمی چیف کی ہے عمران خان کی ہے اور ایک کلیجیم آف ججیز کی ہے وہ relevant ہیں جو پولیٹکس تیہ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ فواہ چودری مارس صاحب موجود تھے آپ نے گفتگو سنی بات relevنسی کی ہے اختیار کی ہے پارلمان کے بے وقت ہونے کی ہے تاریخ پہ تاریخ قانون پہ قانون اور پارلمنٹ مزید بے وقت ہوتا دکھائی دے رہا ہے سیاسی مفادات کے لیے قانون سازی کا سلسلہ نہ تھم سکا وفاقی دار الحکومت کے عوام مقامی حکومت اور نمائندوں سے مسلسل محروم ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلامباد بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی کر دیئے اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے باز زابطہ نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے وفاقی دار الحکومت کے مقامی حکومت کے لیے الیکشن نو اکتوبر کو شیڈیول تھے لیکن ایک بار پھر غیر مہینہ مدت کے لیے کھٹائی میں ڈال دیئے گئے ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق اسلامباد بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے باعث الیکشن ملتوی کیے جائیں گے اور اگست میں منظور کیے گئے ترمیمی بل کے مطابق اب اسلامباد کی نو جنرل نشستیں جو ہیں ان پر نمائندے براہراست منتخب ہوں گے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ الیکشن دسمبر دوہزار بائیس پر ہونے تھے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے یونین کانسلز کی تعداد سو سے بڑھا کر ایک سو پچیس کر دی تھی اور الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر انتخابات ملتوی کر دیے تھے کہ اسلامباد کی نئی حلقابندیوں کے لیے وقت چاہیے لیکن وہ وقت آج تقریباً دو سال گزرنے کے بعد بھی نہیں آسکا کیوں معاملہ قریب ڈیڈ سال عدالت کی زینت بنا رہا اور اب ایک بار پھر قانون میں تبدیلی کو استعمال کر کے دار الحکومت کے لوکل باڈی الیکشنز ملتوی کر دیے گئے ہیں پہلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے صوبائی انتخابات بروقت نہ کروا کے پھر عام انتخابات کو آئینی مدت کے بعد کرا کے اور اب وفاقی دار الحکومت کے بلدیاتی انتخابات کو بار بار التوامے ڈالنا اس تاثر کو بڑھاوا دے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت بروقت بلدیاتی انتخابات کرانے میں سنجیدہ ہیں ہی نہیں سرے سے اس سے یہ تاثر بھی بار بار جنم لے رہا ہے کہ حکومت پارلیمان میں قانون سازی عوامی محفادات کی بجائے اپنی سیاسی محفادات کے تحفظ کے لیے کر رہی ہے ایسا ہی تاثر ماضی قریب میں ناب ترمیم کے حوالے سے ملا اور اب ججز کی تعداد بڑھانے کے معاملے پر بھی اور اس اور اس بلد سے بھی کہ جو حکومت کی اجازت کے بغیر عوام کے لیے سیاسی اسیمبلی کے اپنے آئینی حق کو استعمال کرنا ناممکن بنا دیتا ہے سیاسی فوائد کے لیے قانون سازی کو انتہائی اور ان ایکسٹریم لیولز کے اوپر لے کر جانا اور اکثر پارلیمنٹ کے تقدس اور حیثیت کے ساتھ اس طرح کھلوار کرنا ریاستی طاقت کے نازک توازن کو بھی نقصان پہنچانا یہ ساری چیزیں بھارہا اس حکومت کے لیے کوئی زیادہ سیکریڈ یا اہمیت کی حامل نہیں ہے دوسری طرح معاملی معاملات میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کا یہ حال ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن سے گزشتہ مالی سال کے اخراجات کی تفصیل طلب کی تو الیکشن کمیشن نے تفصیلات دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم ازاد اور آئینی دارہ ہیں لہٰذا ہم قائمہ کمیٹی کی دارہ کار سے باہر ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن سے آٹھ فیبری کیام انتخابات کے دوران ہونے والے اخراجات کے ڈیٹیلز بھی مانگی سینٹ کمیٹی نے الیکشن کمیشن سے سالوریز اور دیگر اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں لکھا کہ کمیشن اگرچہ شفافیت اور جواب دہی پر یقین رکھتا ہے لیکن وہ سینٹ کمیٹی کو انتخابی قوانین اور آئینی دفعات سے متعلق قانون سازی کے کام میں معاونت کرنے کے علاوہ مطلوبہ معلومات پراہم کرنے کا پابند نہیں ہے تحریک انصاف کے سینٹ اور قائمہ کمیٹی کے چیئرمن ہمائیوں مومن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا کہ وہ پارلمنٹ کو جواب دے نہیں جس نے قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن بنایا تھا ناظرین کیا ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ازادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے مقصد سے وجود میں آنے والا ادارہ بظاہر اپنے کام کے سوا سب کچھ کر رہا ہے یہ اتنا ازاد ادارہ ہے کہ کسی کو بھی جواب دے نظر نہیں آتا نہ پارلمان کو جس نے یہ بنایا گیا ہمارے چیف الیکشن کمیشن کبھی بھی میڈیا کو فیس کرنے کی تکلیف ہی گوارہ نہیں کرتے خدا جانے آخر یہ جواب دے ہیں کسے ایک وقت پا لیتے ہیں ایک انہوں نے بھی رائیت آیا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے پر دستخط ہوئے تقریبا دو ماہ گزر چکے ہیں مگر حکومتی کی اندہانیوں امیدوں اور دعووں کے باوجود ابھی تک پاکستان آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ جلاس میں جگہ نہیں بنا سکا البتہ اب اس تاخیر کے اثرات دیکھے جا سک رہے ہیں روپے کی قدر ایک بار پھر نہ صرف کمی دیکھی جا رہی ہے بلکہ منی مارکٹ کے کچھ کھلاڑی خچہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج میں مزید تاخیر ہوئی تو بلیک مارکٹ ایک بار پھر سرگرم ہو جائے گی گزشتہ دو ہفتوں کے دوران انٹر بانک اور اوپن مارکٹ میں پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے جبکہ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں اگر کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے تو وہ بیرونی فائنانسنگ گیپ کو پرک کرنے پر ہو رہی ہے یعنی سادہ الفاظ میں آئی ایم ایف نے ایگزیکیٹیو بورڈ جلاس کو ایکسٹرنل فائنانسنگ اور رول اوور سے نتھی کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روامہ نو اور تیرہ ستمبر کو آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورڈ شیڈیول ایجلاسوں میں پاکستان سرے سے اجنڈے میں شامل نہیں تقریباً دو ماہ گزر جانے کے باوجود کرز منظوری کی ڈیڈ لائن نہ ملنا نہ صرف تشویش ناک ہے بلکہ گزشتہ روز ہونے والے ورچوال مذاکرات میں ایف بی آر شورٹ فال ایکسٹرنل فائنانسنگ دوست ممالک سے رول اوور کی ٹائم لائن اور شورٹ فال پورا کرنے کا پلان بھی آئی ایم ایف نے مانگا ہے اور اس بے یقینی کے محول میں آج قومی اسیمبلی اجلاس میں موجودہ حکومت کے دور میں پہلی بار عوامی مسائل پہ بات ہوئی آج قومی اسیمبلی اجلاس کے دوران آئی پی پیز کے خلاف حکومتی اور آپوزیشن بنچز یک زبان نظر آئے پاور سیکٹر میں کپیسٹی پیمنٹس کو لے کر بحث جاری ہے تو پیٹرولیم سیکٹر میں گردشی کرز ووالے جان بنا ہوا ہے اور صرف پیٹرولیم سیکٹر کا سرکلر ڈیڈ گردشی کرز دوہزار آٹھ سو ستانوے رب روپے کی لیمٹ کروس کر گیا ہے دوران اجلاس ایک موقع پر مسلم لیگ نواز کے ایم ایم نے حنیف عباسی اپنے ہی وزراء پر برس پڑے اور کہا کہ جوابات دینے کیلئے کیا صرف دو ہی وزراء ہیں حنیف عباسی کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کم از کم دو وزراء جواب تو دے رہے ہیں پاکستان میں کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں اور بلکل ایسا ہی کوش نگران حکومت کے دوران گندم خریداری سکینڈل میں ہوا عدالت نے ایم ڈی پیس کو سعید احمد نواز کو مالی فائدہ اٹھانے کے مقدمے سے بری کر دیا ہے جیڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے ایف آئی اے کی درخواست پر تفصیلی فیسٹہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کی عدالت میں جی آئی ٹی کی رپورٹ پیش کی گئی اور جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی پیس کو بے قصور ہیں یہ ڈیولپمنٹ ایسے وقت سامنے آ رہی ہے کہ جب گزشتہ روز ہی پیس کو کی گندم فروغ میں بڑے پیمانے پر بے زابطگیوں پر مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ مقدمہ وزیر آزم انسپیکشن کمیٹی نے سلاب سے متاثرہ گندم کے ٹینڈر میں تحقیقات کا ٹاسک ایف آئی اے کو دیا تھا ترجمان ایف آئی اے نے یہ بتایا تھا کہ سلاب سے دو ہزار بائیس میں سندھ اور بلوچستان میں پیس کو کی چالیس ہزار میٹرک ٹن گندم متاثر ہوئی پیس کو نے سلاب سے متاثرہ گندم کی فروغ کے لیے جون دو ہزار تئیس سے ٹینڈر جاری کیا شرائط کے برعکس ٹینڈر میں خریداروں کو دس پیسد پر پرفارمنس گارنٹی کی مد میں غیر قانونی ریایت دی گئی اور شرائط میں رد و بدل سے صرف تین کروڑ نوے لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے جبکہ رولز کے مطابق ستائیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہونے تھے ترجمان ایف آئی اے نے مزید کہا کہ ملزموں نے سرکاری خزانے کو تقریباً تئیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا ان نقصانات سے ہٹ کر اس خریداری نے آگے چل کر ملک میں گندم کے بہران کو جنم دیا کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں کسان رول گئے سرکار نے کسانوں سے گندم منمانے ریٹ پر خریدنے کی کوشش کی جسے کسانوں نے مسترد کرتے ہوئے احتجاج شروع کر دیئے وزیر آزم شباز شریف نے مئی میں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ اور اعلان تو کیا لیکن کسانوں کی لاکھوں ٹن گندم کی خریداری ممکن نہ ہو سکی ناظرین موجودہ حکومت نگران حکومت پر بہران کی ذمہ داری ڈالتی رہی اور نگران حکومت پی ڈی ایم حکومت سمگلز اور پیسکو پر جبکہ کسانوں کو مجموعی طور پر تقریباً تین سو اسی ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑ گیا سادہ الفاظ میں کسان کو ارب روپے کا نقصان ہوا اور اس کی گندم پڑی کی پڑی خراب ہو گئی اس کے نقصان کا ازالہ تو دور کی بات ہے جو لوگ اس گندم بھران کو جنم دینے والے تھے یا پھر اس بھران کو جنم لینے سے روک سکتے تھے انہیں بے قصور بھی قرار دیا جا چکا ہے سوال تو پوچھا جاتا ہے اور پوچھنا چاہیے بھی ہے مگر جنہوں نے سوال پوچھنا ہے ان کی ترجیحات پرائیورٹیز مختلف ہیں آج ٹریبیون میں چھپنے والی شباز رانہ کی خبر کے مطابق وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے لہور میں تعمیر کیے جانے والے نواز شریف کینسر ہسپتال کی منظوری قواعد و زوابط مکمل کیے بغیر جلدی میں دے دی ہے خبر کے مطابق 53 ارب روپے مالیت کے اس منصوبے کے لیے لازمی فیزیبلیٹی سٹڈی اور بزنس پلان کو بھی نہیں دیکھا گیا جبکہ منصوبے کی تیاری میں سنگین کوتائیوں کو بھی صرفے نظر کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو چھ ماہ دے دیے گئے منصوبے سے پہلے سی ڈی 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 پی یعنی کی سنچل ڈویلپنٹ ورکنگ پارٹی اور ایکنک سے منظوری دے دی گئی جس کی صدارت بھارہان آئی وزیر اعظم اصاد دار ہی کرتے ہیں اور یہ منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعلان کردہ ان منصوبوں میں سے ایک ہے کہ جن کے پیتے وہ گزشتہ چھے ماہ کے دوران کٹ چکی ہیں ملک میں ہسپتالوں اور تعلیمی داروں کی ضرورت سے انکار تو ممکن نہیں ہے لیکن والد محترم کے نام پر بنائے جانے والے منصوبے میں کم از کم قوائد و زوابت ہی پورے کر لیے جائیں تاکہ کم از کم شفافیت کا بھرم قائم رہے اجازت کن نائٹ اللہ حافظ موسیقی